اب کوئی آئے کوئی آئے فائلات ان کے وزن پر آپ نے اسی طرح استعمال کر لیا کئی آئے جی اب کئی ہم نے کیسے بنایا کئی بنا کے ہم نے بنا دیا ایک مفا یعنی کہ ایک فائل بنا دیا کئی آئے کئی آئے مفائلن یہاں سے چھوٹی یہ بھی رکھیں گے اور حمزہ بھی رکھیں گے چھوٹی یہ بھی رکھیں گے اور حمزہ بھی رکھیں گے اس کو بنا دیں گے کئی کوئی کو ہم نے کر دیا بروزن فعل کئی کاؤ کاٹا کاف کو حمزہ اور چھوٹی یہ کے ساتھ ملا کے لکھتیا کئی علف مدہ پورا اکفا ہے کئی آئے مفائلن کئی آئے مفائلن کلام اس کا مفائلات 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 وزن پر کلام اس کا کلا رکھا ہم نے مین اب علف علف کاٹا جاتا ہے جب کسی بھی حرف کے شروع میں آئے گا علف کو علف قابل تکتی ہے کہیں اور نہیں صرف اور صرف جب وہ کسی بھی حرف کے شروع میں آئے گا تو ہم علف کو خارج کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے یہاں پہ کلام اب اس میں سے ہم نے علف کو کٹ کے میم کو سین کے ساتھ ملا دیا کلا مفائل موس موس کو ہم نے فا بنا لیا کلا موس کا مفائل پانچوں سبق جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا فے علا بنانا میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ اس میں پہلے تینوں حروف جاری اور آخری صرف ساکن ہوتا ہے تر تر در پر تر در پر اب تر در جو ہے وہ فے علا بن گیا ہے تر در فے علا تن چار اس میں لفظ ہیں تر در تر در چار حرف ہیں اب تر در دیکھ لیں کہ چار حرف ہیں اس میں اور پر تن کے وزن پر ہے تر در پر پہلے تینوں حروف اس میں جاری ہیں آخری ساکن ہے تر در پر میری دنیا فے لن فے لن جس طرح میں نے آپ کو بھی سمجھایا میرے ہو یا میری ہو اب میری می ری می فا بنا رہا ہے اور ری بھی ایک فا ہے ایک فا پھر فا اس کو بولتے ہیں فے لن فا پلاس فا بن گیا فے لن اور میری پورا ہے فے لن کے وزن پر دنیا دن دال اور نون دن فا اور یہ لف یا دنیا فے لن کے وزن پر میری اب اسی کو فا الات ان کے وزن پر دیکھیں کس طرح کیا گیا ہے چھوٹی یہ کو کٹ می فا رے آگے چلی جائے گی می ردن ٹھیک ہے یہاں پہ تھوڑا سا دھیان گئے گا یہ لکھنے میں ٹھیک طرح سے لکھا نہیں گیا می میم اور بڑی یہ می ٹھیک ہے می ردن یاں اب می ردن یاں میری دنیا کو ہم نے فیل ان فیل ان کے وزن پر استعمال کیا اسی طرح ہم میری دنیا میں سے چھوٹی اے کو کٹتے ہوئے می ردن یاں فائلات ان کے وزن پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں چھوٹی اے کو کٹ دیا ہے می ردن فائل بن گیا می ایک پورا فا ہے می ردن یاں فائلات میں گرا تھا فائلات ان کے وزن پر ہیں میں غنہ تو پہلے ہی کٹا ہوا ہے ٹھیک ہے غنہ تو شامل ہی نہیں ہے می میم اور چھوٹی یہ یا بڑی یہ می گرا فائل تھا فائلات اب فائلات ان کے وزن پر اب فائلات ان کے وزن پر پھر دیکھئے کہ میں گرا تھا کو کیسے استعمال کریں گے مگیرا تھا مگیرا تھا میم گاف اور رے تینوں الفاظ جاری ہیں پہلے تینوں جاری ہیں علیف ساکین ہے مگیرا تھا فائلات ان کے وزن پر ہے آنے والے اسباق میں مزید وضاحت کی جائے گی اس لئے گبرانے کی ضرورت نہیں جتنا سمجھ آ رہا ہے اس کو یاد رکھیں اور گبرائیں نہیں سب سمجھ میں آ جائے گا ہم ہیں نا اہلیکلم ڈاٹ کام مدرجہ زیل الفاظ سے صرف پہلا ہی حرف تکتی میں شامل کیا جاتا ہے دوسرے کی پابندی نہیں ہے پے تو کو کی تھا کا ہے تھے سا سی سی بی اور کی یہ سارے الفاظ بروزن فا ہیں ان کا دوسرا لفظ آپ چاہیں تو شامل کر لیں چاہیں تو خارج کر لیں اب جس طرح اساتذہ نے کلاسیکل شورا نے بڑے بڑے استاد وہاں کی بجائے وہاں بھی استعمال کیا ہے کئی جگہوں پہ مطلب ہے کاٹ دی اندر سے وہاں کر دیا اس کو وہاں مطلب گناہ تو پہلے اکٹا ہوا ہے وہاں یا یہاں کا استعمال کیا ہے مصرے کے آخر میں بڑی یہ کو بھی چند مقامات پر تکتی میں شامل نہیں کیا گیا ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے اس شیر میں وہاں کی جگہ وہاں اور کی جگہ ار تکتی میں شامل کیا گیا ہے اور بڑی یہ خارج ہے یعنی کہ دیکھ لیں اس مصرے کے آخر میں بڑی یہ ہے اس کو پورا ہی کاٹ دیا ہے ختم ہو گیا ہے رو آ یہاں پہ یہ مصرہ ختم ہو گیا ہے ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے بڑی یہ کاٹ موسیقی